اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھیں گے نیت سے متعلق اور پھر اسی حدیث کی روشنی میں روزے کی نیت کے کچھ مسائل پر بات کریں گے انشاءاللہ تو سلسل پہلے بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے حدیث تھوڑی لمبی ہے اس کا ابتدائی ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ خلیفے دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انمال اعمال بن نیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ بخاری کی حدیث اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے روزہ بھی ایک عمل ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے اور جیسے نیت ہوگی وہ ایسا عجر ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کی نیت کا کیا معاملہ ہے تو دیکھئے روزہ کی نیت سے متعلق بہت سارے مسائل ہو سکتے لیکن ہم صرف تین مسائل پر بات کریں گے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کی نیت کیا ہر دن کے لیے الگ الگ کرنا ضروری ہے یا پورا جو ماہ رمضان ہے پورے مہینے کی ایک ساتھ ہی نیت کلنے یہ کافی ہوگا یہ ایک مسئلہ ہے جس میں علماء اکرام کی دونوں طرف آ رہا ہیں لیکن جب ہم احادیث دیکھتے ہیں آثار دیکھتے ہیں تو ان کی روشنی میں ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے شرانشہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے موططہ میں صحیح سنت کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے فجر سے پہلے روزہ کا ارادہ نہیں کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا اسی مفہوم کی بات اور بھی صحابہ اکرام سے مروی ہے بلکہ بات صحابہ اکرام نے اسے مرفوعاً بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا ہے تو یہ جو احادیث ہیں یہ جو آثار ہیں یہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے اس لئے ان آثار کی روشنی میں یہی بات راجع قرار پاتی ہے کہ ہمیں ہر روزے کے لئے الگ الگ نیت کرنا چاہئے نہ یہ کی پورے رمضان کا ایک ہی ساتھ ایک ہی دفعہ نیت کرنے یہ عبادت ایک ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ روزے کی ایک مدت ہے وہ مدت ختم ہونے کے بعد روزہ ختم ہو جاتا اس کے بعد نئے سیرے سے روزہ شروع ہوتا ہے اس لئے ہمیں ہر روزے کے لئے الگ الگ نیت کرنی چاہئے یہ پہلا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ روزے کی نیت کا وقت کیا ہے یعنی اگر ہم ہر روزے کے لئے اب یہ ہے کہ ہر روزے کے لئے جو ہمیں نیت کرنی ہے اس کا وقت مغرب سے لے کر روزہ شروع ہونے تک ہے یعنی یہ پوری رات ہے اس پوری رات میں ہم کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ روزہ جیسے ختم ہوتا ہے ہمارا ہم افتار کرتے ہیں روزہ ختم ہو جاتا ہے اب جو وقت ہے کھانے پینے کا وقت ہے اور اس کے بعد اگلا روزہ شروع ہونا ہے تو یہ جو پورا وقت ہے کھانے پینے کا اس میں ہم اگلے روزے کے لئے نیت کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس پوری رات ہے ہم پوری رات میں کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ شام کو سونے سے پہلے آدمی نیت کر لے ارادہ کر لے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سہری کے وقت سو جائے اٹھی نہ پائے اور اس وقت وہ ارادہ نہ بنا سکے اس لئے بہتر ہے کہ وہ شام کو ارادہ بنا لے لیکن اگر شام کو اس کا ارادہ نہیں بن پایا تو صبح جب وہ سہری کے لئے اٹھے تو اس وقت تو اس کو یہ وقتہ عظم کر لینا چاہیے چنانچہ سہری کے جو بہت سارے فوائد ہیں انہی فوائد میں سے ایک فائدہ بلکہ اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر شام کو کوئی نیت کرنا بھول جاتا ہے تو سہری کے وقت اسے موقع مل جاتا ہے کہ وہ نیت کر لے چنانچہ حافظ ابن حجر علم اللہ نے فتولباری میں سہری کے جو بہت سارے فوائد بتلائے ہیں انہی میں سے ایک فائدہ یہ بھی بتلائے ہے کہ جب آدمی شام کو روزے کی نیت کرنا بھول جاتا ہے تو سہری کرنے کے لئے اٹھتا ہے تو اس کو ایک موقع مل جاتا ہے نیت کرنے کا آگے بڑھتے ہیں اب روزے کی نیت سے متعلق ایک تیسرا مسئلہ دیکھتے ہیں اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ روزے کی نیت ہم کریں گے کیسے دیکھیں پہلا مسئلہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنی ہے دوسرا مسئلہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ نیت کب کرنی ہے اب تیسرا مسئلہ ہے کہ بھائی یہ نیت ہم کو کرنی کیسی ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا تو دیکھیں اس بارے میں دو طریقے بات آپ سنتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے اس لئے دل سے نیت کرنا ہے اور یہی بات صحیح ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا چاہیے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے نامعلوم کہاں سے کچھ ایسے الفاظ عربی میں بنا لیے ہیں جس کو وہ بولتے ہیں اور دوسروں سے بلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے روزے کی نیت کرو جبکہ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ میری معلومات میں تو ایسی کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے بلکہ کوئی منگڑت اور فیبریکیڈر روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہوں کہ ان الفاظ کے ذریعے آپ کو روزے کی نیت کرنا ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں روزے کی نیت دل سے کرنا چاہیے کیونکہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے اور نیت کا جو عمل ہوتا ہے وہ دل ہی سے ہو سکتا ہے لیکن جسم کے جو الگ الگ پارٹ ہیں ان کا الگ الگ عمل ہے یسے کان سے ہم سنتے ہیں ضعیف سی بات ہے کان سے کوئی سونگ نہیں سکتا ناک سے ہم سونگتے ہیں ناک کا کام ہے سونگنا اب کوئی کان سے نہیں سونگ سکتا تو یہ جسم کے الگ الگ پارٹ ہیں ان کا الگ الگ کام ہے ایسے دل اس کا کام ہے نیت کرنا اب یہ زبان سے ہی نہیں ہو سکتا اس طرح کان کا کام ناک سے نہیں ہو سکتا ایسی دل کا کم زبان سے ہی نہ ہو سکتا تو نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے اس لیے دل ہی سے نیت ہونی چاہیے اچھا اب یہ بات کہ دل کے ارادے کا مطلب کیا ہے تو دل کے ارادے کا مطلب بلکل ایسی ہی ہے جیسے ہم بہت سارے کام دل کے ارادے سے کرتے ہیں پہلے دل میں ارادہ ہوتا ہے ایک پلان بنتا ہے ایک عظم ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا وہ عمل انجام پاتا ہے اسی کا نام ہے دل کا ارادہ جیسے روزانہ ہم آفی جاتے ہیں تو ہم شامی کو ہمارا یہ موڑ بن جاتا ہے ہمارے ذہن میں ایک پلان ہو جاتا ہے کہ کل آفیس کو جانا ہے کل ڈیٹو کو جانا ہے تو یہ جو پلاننگ ہوتی ہے دل میں یہ جو ارادہ ہوتا ہے اسی کا نام نیت ہے تو بہت سارے کام جیسے ہم نیت کر کے کرتے ہیں دل میں ارادہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں ایسی یہ بھی ہے اور یہ سارا ارادہ کیا ہوگا دل سے ہوگا زبان سے نہیں ہوگا بلکل ایسی ہوگا جیسے ہم روز مرہ کے زیدنگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں ارادہ سے نیت سے ایسی اس کے لئے بھی ہم کو ارادہ کرنا ہے نیت کرنا ہے یہی مطلب ہے دل سے نیت کرنے گا اور جو لوگ کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا چاہیے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے بہت سارے لوگ جو زبان سے نیت کرتے ہیں وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں اس کی بھی وضعات میں آپ کے سامنے کرنوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ باہر کی زندگی میں بھی زبان سے بہت سارے موقع پر نیت کرتے ہیں کچھ لوگ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ مٹھائی وغیرہ خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ دکاندار سے کہتے ہیں کہ بھائی ایک کلو مٹھائی دے دیں تو وہاں آپ زبان سے جب تک کہیں گے نہیں جب تک سامنے والا جانے گے کیسے تو میرے بھائی یہ مثال غلط ہے کیونکہ یہ مثال تو آپ ہماری دے رہے ہیں کیونکہ اس عمل میں آپ بے گیر زبان کی نیت کے اپنی بات ڈائرک رکھ رہے ہیں یہ چیز کی آپ دکان پر جا کے کہتے ہیں کہ ایک کلو مٹھائی دے دیں اس کو زبان سے نیت کرنے نہیں کہتے ہیں زبان سے نیت کب ہوتی جب آپ دکان پر جاتے اور وہاں اونچی آواز یہ کہتے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ اس دکان سے ایک کلو مٹھائی دوں گا اس کے بعد آپ کہتے ہیں بھائی ایک کلو مٹھائی دیں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنی زبان سے نیت کی ہے اس کے بعد عمل کیا ہے لیکن یہاں آپ زبان سے نیت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ڈائرکٹ آپ اپنا عمل انجام دے رہے ہیں تو وہی ہم بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ وہی زبان سے نیت نہیں ہوتی نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے تو یہ روزے کی نیت سے متعلق تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو روزے کے لئے بھی ہماری نیت ہونی چاہیے سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھی گئی کہ ہر روزے کے لئے الگ الگ نیت کرنا ہے دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی گئی کہ روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ شام سے لے کر صبح تک کا ہے اس بیچ میں کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ شام کو کر لیں اگر شام کو نہیں کر سکے تو کم سے کم سہری میں نیت کر لینے چاہیے تیسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی گئی کہ نیت یہ دل کی ارادے کا نام ہے یعنی دل میں ہمیں سوچنا ہے پلان کرنا ہے اسی کا نام نیت ہے اس کو زبان سے نہیں کرنا اس کو بولنا نہیں ہے بہت دل میں سوچنا ہے جیسے ہم اور بھی بہت سارے کاموں کے لئے سوچتے ہیں تو یہ چند باتیں تھیں روزے کی نیت کے حوالے سے اللہ سے دعا کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب سنت کی روشنی میں حرم الانجان بنی کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمين موسیقی